مطابق نائٹریس ایسیڈ ایز ایڈیوسنگ ایجنٹ لازٹ ٹائم ہم نے نائٹریس ایسیڈ کو ایس کے ریاکشنز دیکھے تھے ایز اکسیڈائزنگ ایجنٹ جب نائٹریس ایسیڈ ایز اکسیڈائزنگ ایجنٹ بیہیو کرتا ہے تو یہ خود ریڈیوس ہو جاتا ہے یعنی HNO2 جو ہے جس میں basically H positive اور nitrite آئین negative ہے یہ convert ہو جاتا ہے nitric oxide کے اندر اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ nitrogen کا جو charge ہے on nitrite it is positive 3 اور nitric acid میں it is positive 2 تو ایک single charge کا difference آ جاتا ہے اور یہ automatically reduce ہو جاتا ہے with the gain of 1 electron ہم نے تین قسم کی reactions دیکھے تھے first of all ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ اس کا reaction کروا with hydrogen iodide تو it converts it into iodine oxidize ہو جاتا ہے iodine اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر sulfur dioxide کی oxidation کرو تو it gets converted into sulfur trioxide oxidize ہونے کے بعد which later changes into sulfuric acid پانی ایڈ کرو تو اور تیسرا ہم نے دیکھا تھا کہ stannous chloride جو ہے it changes into stannic chloride اور یہاں پہ plus 4 charge ہو جاتا ہے stannous کا plus 2 ہوتا ہے اور stannic کا plus 4 charge ہوتا ہے دو charge کا increase ہو جاتا ہے یعنی ان تینوں میں basically oxidation ہو رہی ہے آج جو ہم نے reaction دیکھنا ہے that is related to reducing agent properties یعنی جس میں HNO2 خود oxidize ہو رہا ہوتا ہے self oxidation اس میں ہو رہی ہوتی ہے جب خود oxidize ہوتا ہے تو دوسرے کو reduce کر دیتا ہے اب question then arises کہ HNO2 oxidize ہو کے کیا بنائے گا ہو کیا سکتا ہے مطلب پہلے ہمیشہ یہ سوچا کرو کہ بن زیادہ سے زیادہ کیا بن چیزی یہ نہ بن سکتا ہے پھر ان میں سے ہم choose کر لیں گے اب H plus 1 NO2 minus 1 ہے اور اگر آپ اس پورے کا overall charge نکالو nitrogen کا تو it comes out to be plus 3 ہم نے last time بھی نکالا تھا اب nitrogen کا charge already plus 3 ہے اب آپ نے اس کو oxidize کرنا ہے تو nitrogen کا charge کیا plus 3 سے اوپر آپ کیا بنا سکتے ہو plus 4 بناوگے لیکن plus 4 تو تھوڑا unstable نہیں ہوگا کیونکہ nitrogen کے لئے plus 5 oxidation state شو کرنا زیادہ easy ہوتا ہے plus 4 کے نسبت آپ پڑھ چکی ہو نا یہ بات سب سے پہلے لیکچر میں آپ نے دیکھی تھی کہ یہ جو group 5A elements ہیں یہ تمام کے تمام یا تو valency 3 یا valency 5 شو کرنا prefer کرتے ہیں تو plus 4 اگر آپ کرتے ہو تو آپ کے پاس compound بنت ہو جائے گا plus 4 والا compound ہوتا ہے nitrogen dioxide یا nitrogen peroxide جس کو بولتے ہیں اور plus 5 والا جو compound ہوتا ہے that is nitrate NO3 minus 1 میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے recall کروا دیتا ہوں nitrogen کی اگر oxidation state plus 1 ہو تو N2O compound ہے اگر plus 2 ہو تو nitric oxide اگر plus 3 ہو تو NO2 minus 1 اگر plus 4 ہو تو NO2 اور اگر plus 5 ہو تو NO3 minus 1 ٹھیک ہے یہ مختلف nitrogen کے oxides ہیں جن میں nitrogen کی مختلف oxidation state ہے اس میں plus 1 اس میں plus 2 اس میں plus 3 اس میں plus 4 اور اس میں plus 5 ابھی فیلحال ہم جس compound کی بات کر رہے ہیں وہ nitrous acid ہے جو کہ nitrite ہے ایک اور اب آپ nitrite کو oxidize کر رہے ہو یا نہیں آپ نے اس کا charge بڑھانا ہے یا تو آپ nitrogen dioxide بنا سکتے ہو یا nitrogen peroxide یا پھر آپ کیا بنا سکتے ہو یہ چیز بنا سکتے ہو nitrate iron simply بنا سکتے ہو ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ جب reduction ہوئی تھی تو nitrogen prefer کرتا ہے nitrite prefer کرتا ہے کہ وہ nitric oxide بنا ہے ٹھیک ہے اب oxidation میں nitrogen جو ہے یہ prefer کرتا ہے کہ وہ nitrate بنائے تو یہ اپنے چیز اب یاد رکھنی ہے ہم نے دو قسم کے آج reactions دیکھنا ہے HNO2 کے ایک تو ہم اس کو add کریں گے in KMNO4 solution KMNO4 اور sulfuric acid کا solution جو کہ ایک strong oxidizing agent کے طور پر behave کرتا ہے اور دوسرا ہم اس کا reaction کروائیں گے with bromine water bromine water کے ساتھ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس پر کیا فرق پڑتا ہے یہ جو اوپر والا آپ کا reaction ہے KMNO4 or H2SO4 KMNO4 آپ laboratory میں normally titration وغیرہ میں بھی use کرتے ہو KMNO4 is basically a salt which is purple in color اس کا dark purple color ہوتا ہے جس color سے میں لکھ رہا ہوں اس کی بھی intense form ہوتی ہے purple اس کا color ہوتا ہے اور اگر یہ reaction میں استعمال ہونا شروع ہو جائے تو اگر تو یہ KMNO4 ختم ہو گیا تو پھر اس کا color بھی purple جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو first of all let's see کہ کیا کیا چیزیں react کریں گی HNO2 کے اندر جو NO2 group ہے NO2-1 یہ جو ہے definitely oxidize ہوگا اور یہ oxidize ہو کے NO3-1 یا nitrate بنا دے گا یہ ہی ہم نے اوپر بات کی تھی نا کہ NO2-1 NO3-1 بننا prefer کرتا ہے تو یہ آپ نے oxidize کر دیا اس کو اور oxidation میں electrons lose ہوتے ہیں دو electrons lose ہوں گے کیونکہ دو charge کا فرق پڑ ہے یہاں پہ plus 3 charge ہے اور یہاں پہ plus 5 charge ہے this is your oxidation reaction دوسری طرف ہمارے پاس KMNO4 solution ہے KMNO4 جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے سب سے پہلے تو آپ کو ایک تفہ یوں لکھنا پڑے گا کہ KMNO4 جو ہے وہ split ہو کے K positive and MNO4 negative کے اندر change ہو جائے گا اسی طرح H2SO4 بھی آپ نے بیچ میں ڈالا ہوئے تو H2SO4 بھی split ہو جائے گا یہ بھی آپ کو لکھنا پڑے گا H positive کے اندر اور SO4 minus 2 کے اندر اور یہ بیسکل یہاں پہ دو H تھے تو یہاں پہ آپ کو 2 لگانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ intermediate steps آپ کو لکھنے پڑتے ہیں کہ جو جو چیزیں آپ نے add کی ہیں وہ decompose بھی تو ہوں گی وہ اس طریقے سے ان کے decomposition ہو جائے گی اور یہ دو آئینز produce کرنے گی اب آپ کے پاس دیکھو ایک per manganate آئین ہے KMNO4 potassium per manganate کو بولتے ہیں per manganate آئین کے اندر if you look at the charge of manganese اس کو آپ x suppose کرو 4 oxygens کا charge minus 8 ہے اور overall charge جو ہے وہ minus 1 ہے تو یہاں سے x کی value نکلتی ہے plus 7 یہاں پہ جو per manganate میں manganese کا charge ہے that is plus 7 اور manganese جو ہے normally جب آپ اس کو reduce کرتے ہو تو manganese کی oxidation state ہے وہ plus 2 پہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے manganese جو ہے وہ plus 2 پہ آ کے رکھے گا وہ plus 7 سے basically اب دیکھو overall charge آپ دیکھ رہے ہوگے کہ MNO4 پہ minus 1 ہے اور MN پہ plus 2 ہے اچھا یہ اچھا ذہن میں آگی میرے بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ اس پورے کے اوپر plus 2 چارج ہے تو minus 1 سے plus 2 جانے کا مطلب چارج بڑھ رہا ہے اور چارج بڑھنے کا مطلب oxidation تو یہ oxidation رہے گے نو ایسے نہیں سوچتے ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کس چیز کا charge plus 2 ہے manganese کا یہاں پہ کس چیز کا charge minus 1 ہے پورے compound کا اب آپ کو یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کہ manganese کا یہاں پہ چارج کتنا تو manganese کا اگر آپ چارج نکال تو وہ اب ہم نے نکال آتا پلس سیون تا تو پلس سیون چارج یہاں پہ ہے پلس چارج یہاں پہ ہے چارج کم ہو رہا ہے this is not oxidation this is reduction reaction once you know کہ reduction reaction یہ ہے اور remove کر دیتا ہوں اب آپ کا next step ہوتا ہے اس سے electrons balance کر ریڈکشن میں 5 electrons use ہو رہے ہیں جبکہ oxidation میں produce 2 ہو رہے ہیں تو ان دونوں کو برابر کرنے کے لیے ان دونوں کو 10 بنا دو اس والے کو 5 سے multiply کر دو نیچے والے کو 2 سے ٹھیک اس والے پہلے 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 لائن آپ کا پہلا reaction ہے 5 nitrites are going to change into 5 nitrites with the release of 10 electrons and then you have اب دیکھو آپ نے نیچے سب سے نیچے بلکہ پہلے میں یہ والے ریڈکشن پہلے لکھ لیتا ہوں یہ والے دو ریکشن ہم بعد میں لکھیں گے 10 electrons یہ میں نیچے والے کو 2 سب ملٹیپلائی کی ہے plus 2 mn o 4 are going to make 2 mn plus 2 ions ok ہو گیا یہاں تک اب آپ جو انٹرمیڈیٹ تھے جو دو وہ بھی دوبار بھی لکھ دو k mn o 4 is changing into k positive and mn o 4 minus 1 دیکھو left side پہ 2 mn o 4 minus 1 اوپر چاہیے second reaction میں تو یہاں پہ آپ 2 react کروانے پڑیں اسی طرح h2 s o 4 is changing into 2 h positive and s o 4 minus 2 we are cool یہاں تک بالکل ٹھیک چل رہی ہے story ایک step اب بھی باقی ہے can you guess کون step اب بھی رہ گیا شاباش oxygens اب ہم نے balance نہیں کیے سب سے top equation جو آپ پاس oxidation reaction تھا اس میں دیکھو oxygens left side 5 2 are 10 right side 5 3 are 15 10 oxygens right side 15 جہاں پہ 5 extra ڈالنے پڑیں گے 5 water molecules میں ڈال دی 5 2 10 hydrogens extra ہو گیا second reduction reaction تھا اس کے اندر if you see right side پہ آپ کے پاس 1 left side پہ آپ کے پاس 8 oxygens ہیں تو right side پہ 8 water molecules ڈالنے پڑیں گے اور right side پہ 8 water molecules ڈالنے کے واجے سے 8 2 s 16 H plus extra ہو گیا سی کتنا لمبا یہ پورا overall process ہوتا جا رہا now let's add these together ان سب کو آپ آپ اپس میں ایڈ کر دو پہلے تھوڑا سا critical ہے یہاں پہ آپ کو سوچنا پڑے گا کون کون سی چیزیں cancel out ہو رہی ہیں ایک تو چیز جو سب سے سامنے مجھے نظر آرہی ہے یہ دو ایمینو فور آپس میں cancel ہو رہے ہیں دو پر منگنیٹ آئین آپس میں cancel ہو گئے اور اس کے علاوہ جو obvious چیز نظر آرہی ہے وہ مجھے یہ electrons نظر آرہ رہے ہیں دس electrons اور دس electrons ادھر سے بھی cancel ہو گئے اور ایک اور obvious چیز یہ نظر آرہی ہے کہ یہاں پہ پانچ مولیکیول ہیں اور یہاں پہ آٹ ہیں تو ادھر سے آپ 8 مائنس 5 کر کے یہاں پہ 3 کر دو تو یہاں سے پانچ ختم ہو گئے اور کوئی simplification ہو سکتی ہے اور کوئی simplification یس ایک اور ہو سکتی ہے ہیڈروجن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک میں تو پانچ تو آپ الگ لکھ لو اور یارہ آپ الگ لکھ لو یہ سولہ ہے نا ٹوٹل 5 پلس 11 کر دو ان کو ان میں سے پانچ تو اس کے ساتھ مل کے 5 H NO2 بنا دیں گے ٹھیک ہے اور یہ 2 KMNO4 اسی طرح آ جائے گا اور یہ جو 1 H2SO4 ہے یہ بھی اسی طرح آ جائے گا H2SO4 آپ کو ابھی ہم نے بلکہ H2SO4 لکھنے سے پہلے ہم فردر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ رائٹ سائٹ پہ پاس کیا پروڈک بن رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ 5 نائٹ ریٹس ہیں ٹھیک ہے پانچ اگر میں یہاں سے ہائیڈروجن زین کے ساتھ ریاک کروا پانچ جو ہیں وہ میں پانچ نائٹرک ایسیڈ بنا دیتا ہوں 5 H NO3 5 H اور 5 NO3 مل کے 5 H NO3 اور ساتھ میں اور کونسی چیز آبویس بن رہی ہے ایک یہ دیکھو دو H اور ایک سلفیٹ مل کے کیا بنا دیں گے H2SO4 لیکن H2SO4 تو آپ کا لیفت سائٹ پہ بھی ہے تو ہم ہائیڈروجینز کا سلفیٹ کے بجانے کے بضائے پوٹیشم کا سلفیٹ کے ساتھ ریاکشن کروا دیتے ہیں 2K اور ایک SO4 مل کے ایک K 2 SO4 بنا دیں گے جو چیزیں ریاکٹ ہوتی جاری ہیں ان کو میں بھی کرتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ مکس نہ ہونے لگ جائے سارا کچھ یہ دونوں کینسل ہو چکے ہیں اسی طرح 5 ہائیڈروجینز اور 5 نائٹریٹز پر ریاکٹ کر چکے ہیں اور یہاں پہ 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 چیزوں پہ میں کر چکا تھا ان کو میں ایک دفعہ دوبارہ سے کر دیتا ہوں اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری ختم ہو چکی ہیں اور جو میں نیچے لکھ چکا ہوں ان کو بھی کینسل کرتا جاتا ہوں اور یہاں پہ سلفیورک ایسیڈ بچ کیا ہے یہ چیز بچ کی ہے پانی تو اور فردر پانی کا کچھ نہیں ہو سکتا پانی میں نیچے لے آتا تین مولیکیول پانی کے پروڈیوس ہو چکے میں اب جو دو سلفیٹ ایڈ کرنے پڑیں گے یہ کیوں کی ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا سلفیٹ سوری مائنس ٹو ہوتا ہے اب دو منگنیز کے ساتھ دو سلفیٹ بن جائیں گے ریٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے ایمین پلس ٹو ایسو فور مائنس ٹو ایمین ایمین ایسو دو سلفیٹ ریٹ سائٹ پہ پانچ ہیڈروجن لیفٹ سائٹ پہ یارہ ہیڈروجن تو ریٹ سے پانچ ختم کر دو اور لیفٹ پہ یارہ کی بجائے 11 مائنس 5 6 کر دو 6 یہاں پہ رہ گئے ٹھیک ہے آئی سی یہاں پہ دو اور بھی میری نظر سے نکل گئے اور ادھر 6 کی بجائے بجائیں 4 H پلس اور 4 H پلس اور 2 SO4 مل کے کیا بنا دیں گے 2 H 2 SO4 اور 1 H 2 SO4 already پڑھا ہے یہاں پہ ہو جائے 3 H 2 SO4 This is a little complicated process for you but overall چونکہ this is a lengthy reaction جس میں 5 nitrous 2 potassium per manganate 3 sulfuric acid 5 nitric 1 potassium sulfate 2 manganese sulfate 3 water molecules بنا رہے ہیں اس کو کرنے کا اور کوئی چاہ رہا نہیں ہے آپ کو یہی process پورا redox کا کرنا پڑے گا ایک کوئی overview میں دے دوں ابھی تک ہم نے کیا دیکھا potassium manganate جو ہے it will change into into mn plus 2 charges plus 7 سے plus 2 میں آرہ ہے تو it will take 5 electrons ٹھیک ہے اس کے علاوہ oxidation میں NO2 minus 1 nitrite is changing into nitrate with a release of 2 electrons and to balance the electrons we multiply this with 2 and this with 5 and then to balance oxygens we added water molecules and H plus and and we wrote the other reaction also H 2 SO4 changes into H positives and sulfates and then we saw here you have manganese produced here and blah blah we added them together we simplified and final reaction we have written this now we did not very difficult today we have seen bromine water if bromine low and H NO2 reaction so what happens is H NO2 is basically NO2 minus 1 NO2 minus 1 gets oxidized it gets oxidized into NO3 minus 1 and with the release of 2 electrons and bromine Br2 it gets reduced this and this is 0 charge and this charge is and this change into change this change and because here 2 were so here 2 produce and 2 electrons will add in this okay up you have reduction reaction and oxidation oxidation reaction now you balance کرنے ہیں نیچے آپ کے پاس لیفٹ سائٹ پہ دو ریڈ سائٹ پہ تین یہاں پہ ایک وارٹر کا مولیکیو لیڈ کیا آپ نے یہاں پہ دو ایچ پلس لگانے پڑیں گے اوپر وارٹر کا چکر تھا ہی نہیں اوکسیجن ہے ہی نہیں ایڈ them together یہ ان دونوں سے کٹ گئے بی آر ٹو پلس ایچ ٹو او پلس اب ایک اور مسئلہ بھی بچ گیا ہے ایک مسئلہ بھی باقی ہے کہ یہاں پہ این او ٹو مائنس ون ہے اس کے ساتھ ریاک کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کو لیفٹ سائٹ پہ ایک ایچ پلس ایکسٹر ڈالنا پڑے گا رائٹ سائٹ پہ بھی ایک ایچ پلس ایکسٹر ڈالنا پڑے گا اب یہ ایک ایچ اور ایک این او ٹو مل کے ایک ایچ این او ٹو بنا دیں گے رائٹ سائٹ پہ یہ ایچ اور این او تھری مل کے ایچ این او تھری بنا دیں گے اور دو ایچ اور دو بی آر مل کے دو ایچ بی آر بنا دیں گے ٹھیک ہے so this is your final reaction very very easy compared to the previous one bromine اور water کا جو solution ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں bromine water bromine water is actually a very strong reducing agent very strong oxidizing agent اور یہ اتنا strong oxidizing agent ہے کہ یہ ایچ این او ٹو جیسے oxidizing agent کو بھی oxidize کر دیتا ٹھیک ہے جب ایک چیز اگر اے اور بی دو oxidizing agents آپس میں ریاک کریں نا تو پھر depend کرتا ہے کون سا بہتر oxidizing agent ہے مثلا ابھی آپ نے دیکھا کہ ایچ این او ٹو بھی oxidizing agent تھا اور bromine water بھی oxidizing agent ہے تو چونکہ یہ بہتر oxidizing agent ہے تو پھر یہ کیا کرے گا کہ اس کو oxidize کر دے گا اور وہ reducing agent کے طور پر behave کرنا شروع کر دے گا تو یہ وجہ ہے کہ ایچ این او ٹو جو ہے اپنے کچھ reactions میں reducing agent کے طور پر behave کرتا ہے کیونکہ ان سے بھی زیادہ strong oxidizing agents دنیا میں exist کرتے ہیں اور وہ جو اوپر آپ نے پڑھا تھا KMNO4 اور sulfuric acid کا solution یہ basically nascent form میں oxygen yield کرتے ہیں اور یہ بہت ہی strong oxidizing agents ہیں دونوں کا combination جو ہے اسی طرح آپ کے پاس ایک اور oxidizing agent کا combination ہے potassium dichromate K2CR207 and sulfuric acid جس کو ہم acid dichromate کہتے ہیں یہ acid permanganate اور acid dichromate solutions کہلاتے ہیں یہ بہت ہی powerful solutions ہیں بہت ہی powerful oxidizing agents ہیں اس وجہ سے جب آپ ان کے اندر HNO2 ڈال رہے ہو جو کہ خود بھی oxidizing agent ہے لیکن نسبتا ان کی نسبت weak oxidizing agent ہے تو بجائے اس کے کہ یہ oxidizing agent کے طور پر behave کرے یہ reducing agent اور وہ oxidizing agent کے طور پر behave کرتے ہیں ان دونوں reactions میں جو آج آپ نے پڑھے KMNO4 کا جو purple color ہے وہ ختم ہو جاتا ہے purple color اور bromine water جو ہے bromine water کا جو color ہوتا ہے it is reddish brown جس color سے میں یہ لکھ رہا ہوں ابھی reddish brown color ہوتا ہے bromine water کا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ bromine BR2 molecular form میں نہیں رہتا بلکہ HBR میں change ہو جاتا ہے جس میں BR کا minus 1 charge so this is it for today's lecture اسے next lecture کے اندر ہم لوگ اب nitric acid کے اوپر move کر جائیں گے ابھی تک ہم nitrous acid کے بارے میں بات کر رہے تھے اسے next lecture کے اندر ہم nitric acid کی preparation دیکھیں گے nitric acid to prepare کرنے کے لیے جو ایک بہت ہی common method ہے that is called berkland and ڈس process یہ berkland ڈس process اس process کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اسے next lecture میں کبر کریں گے ڈس 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 ڈس